تو اب دیکھئے تین بار دنیا کے سب سے اونچے شکھر ماؤنٹ ایوریس کو فتح کرنے والی پروتہ روحی آنیتا کھنڈو اب نیپال کی ماؤنٹ مکالو کو فتح کرنے کی تیاری میں ہے اس سے پہلے وہ سی ایم منوحل لال سے ملاقات کرنے پہنچی سی ایم منوحل لال نے آنیتا کو ان کی سفل یادرہ کے لیے شب کام نائے دی آنیتا کھنڈو نے اب تک تین بار ماؤنٹ ایوریس کو فتح کیا ہے پہلی بار آنیتا نے نیپال کی طرف سے ماؤنٹ ایوریس پر چڑھائی کی تھی دوسری بار سال 2015 میں ایک بار پھر ماؤنٹ ایوریس فتح کرنے نکلین لیکن انہیں بھکم کی وجہ سے واپس لوٹنا پڑا سال 2017 میں آنیتا نے چین کی طرف سے دوسری بار ماؤنٹ ایوریس فتح کیا اور پھر 2019 میں تیسری بار ماؤنٹ ایوریس کی چڑھائی کیا آنیتا کھنڈو نے پروتہ روحیہ نیتا کنڈو نیپال کی ماؤنٹ مکالو کو فتح کرنے کی اب تیاری میں جھک چکی ہیں جس کے لیے انہوں نے مکہ منتری منوحلال سے ملاقات بھی کی نیپال کی یہ چوٹی قریب 8481 میٹر اونچی بتائی جاتی ہے اور آپ کو یہ بھی جانکاری دے دے کہ تین بار دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کر چکی ہیں اس پر سفل چڑھائی کر چکی ہے نیتا پروتہ روحیہ نیتا کنڈو نیپال کی ماؤنٹ مکالو کو فتح کرنے کی تیاری میں جھک چکی ہیں تو دیکھئے اگلا نشانہ جو ہے وہ ماؤنٹ مکالو ہے جس کو لے کر انیتا نے تیاریاں کر لی ہیں اور اسی پر سی ایم سے ملاقات کرتی وہ نظر آئیں اور انیتا کا جیون جو تھا وہ بچپن سے ہی بہت سنگھرش بھرا رہا ہے شروع میں انیتا کو کبڑڈی کھیلنا بہت پسند تھا ففتھ کلاس کی ہی سے ہی وہ کبڑڈی کھیلتی آ رہی ہیں اور بتایا یہ بھی گیا ہے ان کے جیون کے بارے میں کہ انیتا کا اچانک سے جیون بدل گیا تھا ایسا کیا ہوا ان کے جیون میں کہ ایک بہت بڑا بدل آب آ گیا بارہ سال کی عمر میں انیتا کے پتا کا ندھن ہو گیا تھا اور اسی کے بعد سے پریوار کو آرکھت تنگی ہونے لگی کافی سمسیائیں ہونے لگی انیتا نے کبڑڈی کھیلنا تک چھوڑ دیا پریوار کی آتھک دشا بگڑڈنے لگی تھی جس کے چلتے انہوں نے یہ پیسلہ لیا یہ قدم اٹھایا اور اس کو سدھارنے کے لیے انیتا نے سنگھرش بھی شروع کر دیا تھا اور آج وہ اس مقام پہ پہنچی ہیں کہ دیش کا نام روشن کر رہی ہیں دیش کا نام روشن کر رہی ہیں موسیقی